اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے شب برات ہیں اس کے لئے آج ہم بنا رہے ہیں سوجی کا حلوہ تو اس کے لئے یہ انگریڈینس رکھے ہوئے میرے پاس یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی اس سے پہلے ہم رکھنے تھے چاشنی اس کے لئے میں نے چار گلاس پانی ڈالے ہیں اور چار الائچی اور یہ آدھا کلو سوجی ہے آدھا کلو سوجی اور آدھا کلو چینی حلوے میں ہمیشہ چینی سوجی کے جتنی سوجی ہوتی ہے اتنی چینی بھی ہوتی ہے لیکن میں نے چینی تھوڑی کم رکھی ہے کیونکہ میٹھا کم کھاتے ہیں لیکن آپ جو ہیں تو رکھنا چاہیں تو برابر جتنی سوجی اتنی چینی لے اس کے لئے الائچی اور یہ کھوپرا اور بادام کٹا ہوا نا اریل جیسے کٹ کے نا میں نے پانی میں بھی بھو دیا تھا تو چلیں اب چاشنی جو ہم نے پانی رکھا ہے چار گلاس اس میں ڈال دیتے ہیں یہ چینی آدھا کلو چینی تو اس طرف چاشنی تیار ہو جائے گی اور دوسری طرف جو ہے ہم اب بنائیں گے وہ سوجی کو بھون لیتے ہیں تو یہی اس طرف یہ رکھ دی ہے کڑا ہی اور اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے ایک پاؤ گھی اور پھر چار الائچیاں اب ہم نے گھی میں بھی ڈالی ہیں اور یہ ڈال دیا آدھا کلو سوجی اب اس کی بنائی ہم نے اتنی کرنی ہے کہ سوجی جو ہے اپنا کلر بھی دے دے اور خوشبو بھی آنے لگے سوجی ہم نے اتنا بھوننا ہے ہلکی آنچ پہ زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی نہیں تو سوجی جل جائے گی اور حلوے میں کڑوا ٹیسٹ آئے گا حلوے میں جو مین چیز ہے حلوے بنانے میں اس میں جو ہے وہ سارا کمال یہ سوجی کے بھوننے کا ہی ہوتا ہے جتنی بنائی اچھی ہوگی سوجی کی حلوہ اتنا ہی زیادہ مزے دار بنے گا یہ دیکھیں یہاں چاشنی بھی پک کے تیار ہو گا رہی ہے اور یہ اب بھونتے ہوئے سوجی میں نے ایک ٹیبل سپون سونف ڈالے ہیں اور یہ پھر اس کی بنائی شروع کر دی اب خوشبو آنے لگ گئی ہے سوجی کی اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چاشنی یہاں چولہ بلکل آہستہ کر لی جگہ کیوں یہاں یہ جو ہے نا پانی اُبلتا ہے تو وہ ہاتھوں پہ لگنے کا ڈر ہوتا ہے اب چولہ تھوڑا تیز کر کے اور اس کی اب جو ہے یہ پانی خوشک ہونے تک اس کو بھونیں گے جب تک جو ہے سوجی کڑھائی کا پیندہ پیندے سے الگ نہ ہو جائے یعنی اچھی طرح جب بھون جاتی ہے نا حلوہ تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ اب حلوہ جو ہے تیار ہے اب یہاں ہو رہی ہے اس کی بنائی اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھئے گا آپ حلوہ کی شکل یہ دیکھیں اب یہاں پھر اب اس کی بنائی کرتے ہیں اچھی طرح اس کو بھونتے ہیں اب چمچ چلانا ضرور مشکل ہو جاتا ہے جب حلوہ تیار ہونے پہ آتا ہے تو اچھی طرح اس کو کڑھائی کو پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ سے چمچہ ہلاتے رہیں اور یہ اب جو پر میں نے کھوپرا کاٹ کے رکھو تھا پانی میں بھوکے وہ ڈال دیا کٹے ہوئے بادام کھوپرا کٹے ہوئے بادام ڈال کے اور پھر ان کو بھی ہم نے بھوننا ہے چلیں یہاں آپ کو لگ رہو گا کہ اب یہ تیار ہونے کے مرحلے تک پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ سے کلر تو بہت اچھا آ رہا ہے آپ شب بھرات والے دن کیا بناتے ہیں کوئی نیاز وغیرہ دیتے ہیں یہ مجھے آپ ضرور بتائیے گا شیئر کیجئے گا مجھ سے ہمارے میں تو یہ ہے شروع سے ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ شب بھرات والے دن دو دن چودہ اور پندرہ شابان کو نیاز دیتے ہیں دلائی جاتی ہے جیسے نیاز تو آج چودہ شابان تھی تو اس کے لیے میں نے کہا کہ چلو میں حلوہ بنا رہی ہوں تو یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں کہ ہمارے ہاں اس طرح حلوہ بنتے اور اس کی نیاز دی جاتی ہے تو اللہ جو ہے یہ شب بھرات کے بڑے دن کے ساتھ کے ہم پر رحم اور کرم فرمائے آمین آمین چلیں اب یہ حلوہ ہو گیا تیار اس کے اوپر کرتے ہیں گارنشنگ بادام کی اور چلیں اب میں کرتی ہوں فاتحہ دلاتی ہوں اور اب آپ سے لیتی ہوں اجازت اللہ حافظ یا اللہ اس کرونا کو ہم سے دور فرما یا اللہ یہ جو شب بھرات کی دن آج جو راک راک بری راک بری راک جاگنے کی راک یا اللہ ہم سب کو رحم فرما یا اللہ ہم سے جتنے گناہ ہو گیا میں ماں فرما بری راک بری راک